سپوکن انگلل ٹائگر میں ایک بار پھر آپ صدق کو خوش ہوں گے میرا نام ہے سمر اور آج ہم جس پیپوزیشن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے تھرو تھرو کا مطلب ہے کے ذریعہ یا سے جب کسی واقعہ میں سے یا کے ذریعہ کا سنس آئے تو ہم تھرو کا استعمال کرتے ہیں تھرو کا استعمال دو طرح کے واقعہ میں کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے آر پار دیکھنا ہو کسی چیز کے آر پر جھانکنا ہو تو ہم تھرو کا استعمال کرتے ہیں یا کسی چیز سے گزرنا ہو جیسے سڑک سے یا کسی گلی سے گزرنا ہو تو تھرو کا استعمال کیا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو لیکچر کے ویڈیو سے جانیں گے تھرو کے بیسیک کونسیپٹ کو چلیئے ایک اگزامپل دیکھتے ہیں دیکھیں کچھ اگزامپل آپ کے سامنے ہے میں کھڑکی سے تمہیں دیکھ سکتا ہوں مطلب تمہیں کھڑکی سے جانک سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں مالی جی میرا فرینڈ آتا ہے وہ گلی میں کھڑا ہے تو میں اسے کھڑکی سے دیکھ رہا ہوں اور میں اسے کہتا ہوں تو میں تمہیں کھڑکی سے دیکھ سکتا ہوں I can see you through the window اس نے مجھے اس چھید سے دیکھا چھید ہے کسی دیوار میں میرا دوست ہے وہ دیوار کے دوسری سائیڈ پہ ہے اور میں دوار کے دوسری سائیڈ پہ ہوں تو اس نے مجھے وہ اس چھید سے دیکھا جو دیوار کے بیچوں بیچ میں تھا تو اس نے مجھے اس میں سے دیکھا He saw me through this hall میں گلی سے گزر رہا تھا میں نے آپ کو بتایا نا کسی گلی سے یا کسی سڑک سے جب ہم گزرتے ہیں تو تب ہم through کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز ہے وہ کسی چیز میں سے گزر رہی ہے تو تب بھی ہم through کا استعمال کر سکتے ہیں I was passing through a street تو کچھ اور example دیکھتی ہے ہم سرنگ سے گئے کس سے گئے سرنگ سے گئے We went through an underpass نہمیاں کھڑکی سے جھانک رہا ہے کس سے جھانک رہا ہے کھڑکی سے جھانک رہا ہے نہمیاں تیفنگ through the window تیفنگ میں نہ مطلب جھانکنا وہ کھڑکی سے جھانک رہا ہے پانی اس pipe سے گزرا جیسے ہم گلی سے گزرے تھے تو پانی بھی گزرا ہے کس کے طرح پانی pipe کے through گزرا ہے پانی pipe گزریا جا رہا ہے Water passed through this pipe تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ through کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کس طرح کی sentence بنائے جا سکتے ہیں through کا استعمال کر کے تو اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کے ایک بار پھر سے دیکھیں تاکہ آپ ہر ایک concept اچھے سے کلیر رہ جائیں تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو لیکچر میں preposition کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ پاکستان زندہ بار